پہلا نکتہ جو ملتا ہے خران مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب دلائیں گی دوسری بات جو بات جو معلوم ہوئی جو خران پر ایمان لائے پڑھے وہی قبر کے امتحان سے کامیاب ہونے والا ہے جو خران پر ایمان لائے پڑھے اس کی تصدیق عمل کرے وہی کامیاب ہوں گا خالی مو سے ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ پڑھ کر تصدیق نہ کرے مطلب عمل نہ کرے اس پر دوسرا نقاط یہ پتا چلتا ہے تیسرا پانچ جو پتا چلتا ہوئے کہ کافر و منافق پر سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی بات جو ثابت کر کے فرد جرم جو عید ہوں گا اس پر وہ یہ جرم ہوں گا اللہ کتاب کیوں نہیں پڑا جو پہلا جرم اس پر عید کیا جائیں گا وہ ہے اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑا کیوں تصدیق نہیں کی اس کی اور چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو نہ پڑھنے والوں کو نہ سمجھنے والوں کو سر پر مارا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ دماغ مرکز ہے سمجھ کا تم نے اس مرکز کو استعمال نہیں کیا اللہ کی کتاب کے لیے دنیا کے اس میں تو بڑے ہوشیار بنتے تھے بڑے چالاک اور چطور بنتے تھے لیکن اللہ کی کتاب کا جب معامل آیا معصومت اختیار کر لی یہ ہمارا کام نہیں ہے وہ لوگ کر رہے ہیں ہم ان کے پیشے صرف چل رہے ہیں یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ لوگ یہ کہے اور اتنی غلط فہمیہ اس کتاب کے تعلق سے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں جتنی غلط فہمیہ اللہ کی کتاب کے تعلق سے اچھ پھیلائی گئی ہے اس کی کوئی انتیاں نہیں اس حد تک غلط فہمیہ پھیلائی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے رب تجھ سے میری دعا ہے کہ اگر ایسی کتاب دے دی جس کو پڑھ کے میں گمراہ ہوتا ہوں تو اب ہدایت میں کہاں سے لاؤ کوئی اور کتاب اتار پھر میرے لیے التجاہ میری پھر میں اپنے رب سے کہ اگر یہ کتاب میں گمراہی تُو نے دے دی تو ہدایت کس کتاب میں پھر وہ کتاب مجھے دی جائے یہ الفاظ مو سے نکالتے وقت کیوں نہیں انسان سوچتا ہے کیا اللہ کی کتاب گمراہی دے سکتی ہے ہاں تیری نیت گمراہی کیے تو اللہ برکت دے تُو گمراہ ہو اس سے میری نیت اس کتاب سے ہدایت کی خالص ارے اس کتاب نے تو اس جہل خوم کو لوگوں کے لئے جو مینار بنا دیا لوگوں کے لئے روشن چراغ بنا دیا چمکتے پہ ستارے بنا دیئے جن لوگ دنیا میں سب سے گھٹیا اور زلیل سمجھا جاتا تھا جو جہلت کے اندر سب سے نشلے تھے اس قوم میں ایک نبی آتا ہے اس کی اسی کے اندر سے وہ ایک کتاب لاکر ان پر خردت کر پڑھتا ہے اور وہ خوم اس پر ایمان لاتی ہے دنیا کے لئے روشن چراغ بن جاتی ہے جو سب سے جاہل اور بتر خوم تھی سوال یہ ہے اگر سب سے جاہل خوم اس کتاب کو پڑھ کر ایمان لاکر اس پر عمل کر کے دنیا مثال بن سکتی ہے میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو کے اس کو پڑھ کے کیسے گمراہ ہوتا ہوں سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو کر اگر اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوتا ہوں تو سوال یہ ہے وہ کیسے ہدایت کی آفتہ ہو اس کتاب کو پڑھ کر جو سب سے گمراہ تھے دنیا میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی جاہل ان پڑھ خوم میں بھیجے گئے سوال یہ تھا اگر یہ کتاب صرف ان کے لئے تھی کہ یہ جو پڑھے لکھے سمجھ سکے تو اللہ نے پھر اللہ کے رسول کو پڑھے لکھوں میں بھیجتا ان جاہل خوم میں کیوں بھیجا نمونہ دے دیا کہ قرآن کا نمونہ دے دیا کہ سب سے جاہل قوم بھی اگر اس کو تعم لے تو وہ روشن چراغ اور مینار بند سکتی لوگوں کے لئے ہدایت کے تو مسلمانوں اس کو تعم ہو اس پر عمل کرو اس میں وہ انخلاب ہے اس کتاب میں وہ ہدایت ہے وہ رہنمائی ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہیں واقعہ ہم سنتے ہیں حالات ہم سن رہے ہیں ایک غیر مسلم تھا قرآن پڑھا ہدایت پر آ گیا سوال یہ ہے ایک غیر مسلم قرآن پڑھے ہدایت پر آئے ایک مسلمان قرآن پڑھے گمراہ ہو جا رہا ہے کیسی بات ہے یہ یہ کچھ اخل میں سمائے نہیں رہی ہے ایک یہودی نے قرآن پڑھا اسلام لالیہ سوال یہ کہ یہودی قرآن پڑھ کے کٹر یہودی بن جانا تھا اس لئے کہ گمراہ ہونا تھا وہ کیسے ہدایت پر آ رہا ہے اور میں پڑھو تو میں گمراہ ہو جاؤں بڑی عجیب بات ہے رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے تو اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْخُرَانَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا سمجھنے کے لئے پڑھنے کے لئے یاد کرنے کے لئے عمل کے لئے فَحَلْ مِمُدَّقِرِ تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے ہرایت ہے حاصل کر لے چار چار بار سورے خمر کے اندر یہ اعلان کیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْخُرَانَ خائدے کو بولتے ہیں ہماری زبان میں آسان خران يَسَّرْنَ الْخُرَانَ لِلْذِكْرِ عمل کے لئے ذکر کے لئے یاد دہانی کے لئے ریمائنڈر بنا کر بھیجائے فَحَلْ مِمُدَّقِرِ ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا یہ تو اعلان کر رہی اللہ کتاب اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی دنیا را آخرت نہ برباد کر لے ہم دوسروں کے بھیکاوے میں آ کر کہیں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے اور آخرت کو جو ہمیں جو خسارے میں نہ دالے اس کتاب کو تھام لیجئے اس سے زبردست رشتہ جوڑیے جیسا رب نے کہا وَاَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّخُوا اللہ کی رسی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق چیدہ چیدہ تکڑے تکڑے فرخیرہ بنانا تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے یاد رکھی دنیا میں اس نے گمراہی پائی ہے اور خران اسیس کا اعلان سورة تاہا سورة نمبر بیس آیت نمبر اکس ستے ایس میں کر چکا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مسئبت میں پریشان یا جو ملوث نہیں ہوں گا کہوں سے اللہ کی کتاب جو تھا میں ہدایت آگے فرماتا سورة بخرا کی آدنا آرتی سے جو میری کتاب پر چلے اس کی ہدایت پر عمل کرے اس پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گا یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی اے آدم تمہارے بات کے آنے والنسلوں میں جب میری ہدایت آئے جو اس کی اتباع کر لے اس کے پر کوئی خوف نہیں ہوں گا وہ غمگین نہیں ہوں گا یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے یہی کتاب میں بتاتی ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کو فرخان کہا گیا اللہ نے فرخان کا فرخ کرنے والی کتاب تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخ روک کریں گی ہم کو کامیاب کریں گی قبر میں بھی یہ کامیابی کی زامن بنیں گی آخرت میں بھی یہ کامیابی کی زامن ہیں تو آئیے اس کتاب کو تھام لیں چونکہ یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی اور یہ مختصر سر جو میرے بات تھی جو قبر کے تعلق سے اور مرنے کے بعد کیا ہوں گا میں نے مختصر رکھنے کوشش کی اس میں ایک چیز کا ایزالہ اس میں کر دوں